زنابی ڈپٹی سپیکر میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے دوے بلاول صاحب نے بولا جو از اندازی گپتگو استعمال کی جو اشارے کی ہے جو لات ہٹائے میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیرمین کے لیے ایک ڈیتھ ہے ہی اس پولٹیکلی ڈیٹھ اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویژن نہیں ہے وہ شاید اکسپڑ کے جالی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے اگر اس کے پاس ویژن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویژن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں جنابی سپیکر یہ لازم ہے یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہیں یا کوئی اور مضبوط ہیں جنابی سپیکر آپ کی اٹنشن چاہیے جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ تھوڑا اٹنشن کر لیں جنابی سپیکر یہاں ہم بیٹے ہوں اس پارلیمان میں آپ کو صرف یہ ایفیکٹس این فگرز آپ کے ویب سائٹ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں ایک دن کا خرچہ ساڑھی چیک روڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا آج آپ کا ستتروا دن سیوان میں ستتروا دن نائن سیشن ستتروا دن ایک دن کا خرچہ ساڑھی چیک روڑ لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویب سائٹ سے میں نے فیکٹس نکالے ہیں چودہ بل پاس ہوئے ہیں ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہوئی یہ سیوان میں باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے افتدا ہوئی ہیں یہی وہ سٹراغل ہے جنابی سپیکر یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روپ لے یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو پندرہ منٹ ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے سیونٹی سیون دنوں میں چھے کروڑ پچاس لاکھ ایک دن کے خرچے پہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈے چلنے کا نہیں ہے یہ ایجنڈا کون چلوارہ ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ تیس تاریخی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں آپ نے میرے پاس منٹس بھیجے کہ آخری اجلاس جو ہمارے اس سشن کا ہوگا یہ اس کا پیرہ نمبر تری فور سے میں پڑھتا ہوں there will be no session in September 2024 the last day would be Friday if there is on the 6th of September if 6th September is a close holiday then September 5th جناب سپیکر کل جس طریقے سے ذکر کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے یہ سارے اپنے اپنی ممالک میں دیکھیں اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھیں ان کے حکومت میں کیا ہوا ہے یوسف رزاگلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے عرص نہیں ہوا اسی کی حکومت تھی وزیر آزم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا کون لے کے گیا اس کو کیا تھا وہ موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہیں خواجہ سادرپی کو کس نے اپلوڈ کروایا اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں راجہ صاحب آپ کے پارٹی وزیر آزم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایسی کی میٹنگ ہوئی ہے جناب ایڈپٹی سپیکر آپ کو اچھے طرح معلوم ہے رات کو رات کو یہ فیصل ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیر آزم ہوں گے اس کے گھر لوگ چلے گئے اس کو اٹھایا آپ کی سی ایسی کی پارٹی کی سی ایسی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی بتائیں آپ کازوی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے آپ کی ہی حکومت تھی بتائیں کس نے اس کو آرسٹ کروایا تھا آپ بچا سکے تھے یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے بہت اچھی بات ہو گئی تھی ہم اس لیے آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے خواجہ صاحب نے کل پروٹسٹ کیا تھا ہماری وجہ سے نہیں میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی میری خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی بہت ایک بات ضرور ہوئی تھی خواجہ صاحب نے کہا اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے جناب سپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا truth and reconciliation commission نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹھل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے میں کتنا اچھا ہوں آپ نے کتنے لوگوں کو ضدقوب کیا میں نے کتنے ضدقوب کیا لیکن یہ بات آپ کو وصوق کے ساتھ کیسا ہو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ human rights violation ہوئے اتنی قرج رکھو کہ یہ ماننے لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں آپ نے بھولانا بوٹھو کو لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے وہ کہتے ہیں ظلم کے خراب ہم نے لڑنا ہے جناب سپیکر ہم اگر قربانی نہ دے میں تو فرس ٹائم اس اسمبلی میں ہوں خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے کیا ہم نے سیکھا ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹے ہیں یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے میں اس بندے کو بڑا داد دیتا ہوا یہ لگسی ہے بتائیں بائیس سال میں بائیس سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کے اس ہیوان سے سپنج ہوا ہم سارے باہر چلے جائیں اس ہیوان میں جب بائیس سال رہا ہے ایک لفظ کوئی سپنج ہونے والا بتائے میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی میں نے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے میں نے کہا خواجہ صاحب ہم بڑے دل کول کے آپ کے ساتھ بیٹھیں ہمیں سپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے ہمیں آپ آئیسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزول کرنا چاہیے دیفرنسز بولنے چاہیے میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل آلائنس نہیں ہیں ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب سب سے پہلے نلسل منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی میں نے کہا نلسل منڈیلا آپ ارتائیٹ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بی بی کو ڈیورس کیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ چودہ سال جیل میں رہے بی بی آپ کے پاس آتے رہی وہ واپس آئے ہو گورمنڈ میں جا رہے ہو تو بی بی کو ڈیورس کر رہے ہو اس نے اس کے جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپ ارتائیٹ پہ میں نے پتر رکھنا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا لیکن میری بی 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 کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بی بی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے میں لیڈر ہوں میں اپنی بی بی کی قربانی دوں گا بر میں عوام کے ساتھ کڑا ہوں گا میں نے کہا خواجہ صاحب اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں میں نے مینے کے نام لے کر کہا کہ یہ پانچ مینے ہمارے مسنگ ہیں ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوشش ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہے لیکن پھر آپ کا استقاق ہے بے شک آپ سپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہے جناب سپیکر دو دن ہم آگے جاتے ہیں ایک سٹپ آگے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ چار سٹپ بے کم چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ ایوان نہیں چل پائے گا یہ قوم سفر ہو جائے گی یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کے لے جائے گی یہ انتہا پسند قوتیں آپ کے آ جائے گی یہ جس کو آپ کہتے آئیسولیٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ لیں کیا آپ پوری دنیا اس بات کی گوائی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ستر پیسد ستر پیسد ستر پیسد عوام کی سپورٹ ہے میں آپ کو سپیکر صاحب وصوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ستر پیس پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے یاد رکھو اس دن سے ڈرو اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ بر وہی ہے وہی ہے اور ہم ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ پاکستان کو رونڈا نہیں بنانا پاکستان کو نہیں رونڈا ہم نے بنانا پاکستان کو بہتر کرنا ہے خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ آئین کے عود جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ قوم کی امانت ہے پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ان میں سے کون جیتا کون ہارتا ہے ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے جنابی ڈپنی سپیکر ایٹ اس ٹائم ہے کہ کامن سنس پریویل کریں اگر کوئی کیس کوٹ میں موجود ہے میں خان کے کس کس کیس کوٹ آ دیں سائفر کا اٹھا ہوں عدد کا اٹھا ہوں تو شخانہ کا اٹھا ہوں پھر آپ لوگوں کا اٹھا ہوں خواجہ صاحب دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے کیس میں پینتالیس ہزار ووٹ بوگس نہیں تھے وہ آپ کے ووٹ کیوں بوگس تھے میں نہیں میں ایک ڈیمنڈ نہیں کرتا کیا سپہائی کورٹ کے تین ججز نے آپ کے خلاف ایک کامے پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا کیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں آپ خود نہیں کہتے کہ میں نے فون کیا اور مجھے جتوایا گیا دوہزار چوبیس آیا دوہزار چوبیس آیا آج کا آج کا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کے ویریپائیڈ لسٹ نہیں ہے خواجہ صاحب میری سب سے درخواست ہے پہلے میں اپنے پھر آپ سے اگر ہم نے یہاں اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائے ہم میں سے کون اچھا ہے جنہوں نے پارسائی کے دعوے کرنے ہیں وہ اپنے طرف سارے دو کرتے ہیں ہمارے خانوں میں ایک ہمارے خانوں میں یہ ہم جو چاہتے ہیں بہتر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنابی سپیکر آج میرا ایک اچھا پراغرس ہوا ہے ہماری کمیٹی میں ایک خال حمدللہ سب کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی میں ہم جا کے پریولیجز اور ایمیونٹیز پر بات کر رہے ہیں میں نے ساری باتیں کی میں نے ان کو کہا سپیکر صاحب میں نے یہ ذکر کیا کہا یہ ایمیونٹی کے لیے رکھو ایم پی اے منیس کے لیے کہ پندرہ دن پہلے عرسٹ نہیں ہوں گے پندرہ دن بعد عرسٹ نہیں ہوں گے میں نے کہا ہمیں وی اے پی کلچر نہیں چاہیے ہمیں عرسٹ کرتے جب چاہے عرسٹ کرے ہم وی اے پی کلچر نہیں چاہتے ہم ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کیلئے بیٹھے وی اے پی کلچر کیلئے نہیں بیٹھے ہمیں اسپیشلی نہ کڑا کرو کہ آپ کو وی اے پی پاس ایشو آپ ارپورٹ میں چلے جاؤ ہم کیوں میں کڑے ہوں گے امریکنز کی طرح ہم جائیں گے بریٹش کی طرح ہم سارے جائیں گے جناب اسپیکر ایک نئی شروعات کی ضرورت ہوگی اگر ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے کسی ترڑ فورس کو یہ پاور نہیں دینا تو ایک سٹیپ بیگ بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا ہوگا ہم نے کرنا اگر ہے تو میں خواجہ صاحب بس ان اف ہم چاہتے یہی ہے کہ ڈیفرنسز ہا ریزول کرے اگر ایک دوسرے کو یہ دکھائیں گے کہ کس کا کتنا رول تھا تو ایک ہمریک کبھی کبھی لبز استعمال نہیں کرتا وہ ہمام کا لیکن اس میں کسی کے حالت اچھی نہیں ہے یہ سب سے بڑی کرج ہو کہ گھر سے افتدا کر لیں اور عوام کے پاس کو چھوڑ دو کہ وہ کیا کریں اس کا سارا پیسہ لجو ہے نا تاریخ کرے گی پبلک ہمیں جج کرے گی اور یہ دن ذریع گلجر جاتے ہیں وقت آئے گا عوام ہمیں جج کرے گی رہا